جذباتی اور جسمانی مشک بھی اس تربیت کا حصہ ہے اساتذہ کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کے ساتھ ساتھ نہایت کشیدہ ماحول میں بچوں کے ساتھ رابطے استوار کرنے کے مختلف طریقے سکھائے جانے ہیں سکولوں کے عمارتوں کو سینٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ طالبات کو مہواری کے عوقات میں سینٹری پیڈز کی دستیابی کو بھی جدید طرز پر ممکن بنایا جا رہا ہے سکول میں ہم نے سینٹری ناپکن ڈسپینسر لگایا اور انسینرنیٹر لگایا یہ جو ڈسپینسر ہے اس میں کیا ہے اس میں ہم نے آلڑی سینٹری ناپکن انسٹرال کر کے رکھے اس میں بچوں کو جیسے 5 روپیس کوئن ڈال لی ہے تو وہاں سے ان کو سینٹری ناپکن نکلے گا آفٹر یوزنگ سینٹری ناپکن پھر بچوں کو ہوتا ہے جیسے ہمارے ہائیجین پروپر مینٹین کرنے کے لئے بچے کہاں فیک ہیں گراؤن میں تو وہ فیک نہیں سکتے اگر فیک ہیں گے بھی اس سے بھی ہمیں بہت سارے پھر بیمارے اوٹھے گی اس لئے ہم نے کیا کیا ہم نے انسینٹری جو بھی بچوں کے پاس یوزنگ ناپکن ہوگا وہ اس میں ڈال سکتے وہ جل لے گا ابھی ہم کفارہ میں ہیں یہ فار فلنگ ارے یہاں ابھی بھی وہ ٹابو ہے اس کے ریلیٹڈ اور ایون لوگوں میں پروپر ہائیجین مانیجمنٹ بھی نہیں ہے گرلز اور وومن سٹلز یوز وہ ابھی بھی یوز کرتے کپڑا تو اس میں بھی ہم ہائیجین ٹیپ دیتے کہ ان سے کیا کیا بیمارے اوٹھ سکتی ہے کی اتنی کیسز آئے جب بھی ہم منسٹریوشن کے دوران خود کا خیال نہیں رکھتے یہ سب تعلیمی اداروں کی رونق بحال کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود کشمیر میں تعلیمی اداروں کی یہی حالت ہے کلاس روم سنسان ہے لیکن اسات عزا ڈیوٹی پر آتے ہیں اب سکولو میں تعلیم و تدریس کا عمل کیسے بحال کیا جائے اس کے لیے انجیوز اور حکومتیں مل جل کر مہم چلا رہی ہیں عالمی سطح پر سرگرم ایلفہ انٹرنیشنل نامی انجیو یہ مہم قپوڑا کے علاوہ دوسرے عزلہ میں بھی شروع کر رہی ہے جیسے بھی ہماری یہ سیچویشن ہوتی ہے ری اوپننگ ہوتی ہے میرے خیال سے ہم ان کو تیار کر رہے ہیں اور جو وہ ایک سائیکلوجیکل وہ ان میں ایک یہ آیا تھا ٹراما بھی ہیں کیونکہ بچے گھر میں بیٹھے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس ٹریننگ کے حوالے سے ان ایکٹیوٹی سے وہ کم ہو رہا ہے حکام کہتے ہیں کہ سردیاں شروع ہونے سے قبل تعلیم سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی اگر کووڈ فردر کنٹرول ہوتا ہے اور ہم پوری اعترام کرتے ہیں ایس او پی کا تو آنے والے دنوں میں اس سیشن میں تو نہیں میک ہے پاؤں گا کیونکہ کشمیر میں ایکیڈمک سیشن پیک پر ہے ایک مہینہ رہ گیا ہے لیکن اگلے سیشن میں ہم امید رکھتے ہیں کہ کلاسیز شروع ہو جائیں گی ہماری پوری تیاریاں ہیں سٹاف پورا ٹرینڈ ہو چکا ہے ہم اپنی امپیکٹ کی ٹریننگ جو ہے گریڈ سیکن اور گریڈ تھارڈ ٹیچرز کی وہ بھی ہو رہی ہے اور لگ بگ تین سے چار ہزار ٹیچر ہمارا امپیکٹ کی آن لائن ٹریننگ کر رہا ہے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تیاریاں تو جاری ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ڈیڑھ سال بعد کشمیر کے تعلیمی اداروں کی رانت بحال ہوگی ریاض مسرور بی بی سی نیوز کوپوارا کشمیر